بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہلا جو ٹافک تھا وہ تو مگنیٹیزم کے حوالے سے تھا کہ اس کا گرونڈ کے کہاں سے مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے مگنیٹک ڈومینز ہم نے دیکھ لئے ڈیفرنٹ ٹائپ آف مگنیٹک مٹیریلز یا ٹائپ آف مگنیٹیزم جو سبسٹانس میں ایگزیسٹ کرتی ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اور کس وجہ سے مگنیٹیزم پروڈیوس ہوتا ہے تو جو ہمارا سب سے ایم اور لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مگنیٹک پیلڈ میتڈ مگنیٹک پیلڈ میتڈ یا مگنیٹک سروے اور سمپلی مگنیٹک میتڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ پیلڈ ہے جس میں ہم لوگ جو سروے کرتے ہیں ٹیکنیکل ہم لوگ سبسرپیس میں مگنیٹک باڈی پیرو مگنیٹک باڈی کہہ سکتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پائنٹ آوٹ کرتے ہیں لوکیٹ کرتے ہیں ویڈن سبسرپیس جو انڈرڈ میٹر ڈیپر ہو یا ٹین میٹر ڈیپر ہو ویڈن سبسرپیس ہو تو اس کے لئے اس کی مگنیٹک پاپٹیز کو یوز کر کے دیپرینٹ اسٹرومنٹ یوز کر کے تو ہم لوگ اس مٹیریل کو لوکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ٹائپ آف سروے استعمال ہوتا ہے وہ ہے مگنیٹک فیلڈ میتڈ اچھا تو بلکل مگنیٹک فیلڈ میتڈ اور گریویٹی میتڈ بہت سارے اس میں جو پاسپیکٹنگ ہے یا سروے کرتے ہوئے ان کی سیمیلر میتڈز ہیں بلکل سیمیلرلی یہ ایکوائر کیا جاتے ہیں یہ سروے مگنیٹک فیلڈ پاسپیکٹنگ is in some respects سیمیلر ٹو گریویٹی پاسپیکٹنگ دے اگزسٹنگ جو مگنیٹک فیلڈ ریسپانس لوکلی to the presence of مگنیٹائز راکس جو ہمارے پاس مگنیٹک میتڈ ہے وہ صرف اور صرف جو لوکلی ہمارے پاس سفیس مگنیٹائز راکس جیسے کہ پیرو مگنیٹیزم یا پیرو مگنیٹک راکس ہوتے ہیں انہی کو ہی ریسپانس دیتا ہے مگنیٹک میتڈ لیکن جو ہمارے پاس گریویٹی ہے وہ صرف اس اس میں ڈپر کرتا ہے مگنیٹک میں کہ ہمارے پاس گریویٹی میتڈ میں ہم لوگ سیمپلز راک سیمپلز یا مٹیریل جو سف سرپیس میں ہوتے ہیں ان کی ڈینسٹی کی ریسپانس کو ہی ہم لوگ میجر کرتے ہیں کہ اگر سف سرپیس میں ہیویئر باڈی ہے تو ہمارے پاس گریویٹی میٹر پر ریسپانس شو ہوگا اور اگر ہمارے پاس سف سرپیس میں مگنیٹائز باڈی ہے مگنیٹک جو مگنیٹو میٹر ہے اس پر ریسپانس شو ہوگا تو بیسک منسپلز سیمیلر ٹو دیٹ اپ گریویٹی میتڈ دی پیزل تا مگنیٹیکلی سسپٹیبل منرلز سسپٹیبل مینرلز سسپٹیبل مینرلز جو اس میں پروپرٹی ہو مگنیٹیزم کی وہ ایکوائر کرے اس میں مگنیٹیزم انڈیویسٹ کیا جا سکے تو ان منرلز کو ہم لوگ سسپٹیبل منرلز کہتے ہیں اگر آپ اس کے پاس کوئی ایکسٹرنل سورس مگنیٹ لے کے آئیں گے تو وہ اس کی جو مگنیٹیزم ہے یا مگنیٹک منرلز ہے یا ٹومینز ہے یا ایلیمنٹ سے وہ خود کو ایکسٹرنل سورس کے مطابق آلائن کرتے ہیں اور جب ہم لوگ سورس ریموو کرتے ہیں تو کچھ دیر تک اسی مٹیریل میں اسی سیمپل میں راک سیمپل میں وہ انڈیویسٹ مگنیٹیزم سٹیبل رہ سکتا ہے کچھ ٹیم تک وہ وہاں پہ ایکسٹ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ آئیس سا ہستا خود کو مین مگنیٹک پیل یا جیو مگنیٹک پیل کے مطابق آلائن کرتا ہے تو ان منرلز کے جو اگزامپل ہے وہ مگنیٹائٹ ہے ہیمٹائٹ ہے پائروٹائٹ ہے مگنیٹائٹ ہمارے پاس آئرن آکسائیڈ ہے مگنیٹائٹ اور ہیمٹائٹ دونوں ہمارے پاس آئرن آکسائیڈ ہے پائروٹائٹ ہمارے پاس کارپر اور آئرن منرل ہے تو اگر یہ آپ کے پاس یہ مٹیریل سب سرپیس میں ایکزسٹ کر رہے تھے تو آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ہائی ریسپانس شو ہوگا مگنیٹو میٹر موسٹ اگنیس راک کنٹین سم مگنیٹائٹ سو در دائٹائٹس لاوہ اینڈ انٹریز اوپن شو آپ کلیرلی اون مگنیٹک ایڈنگز جو ہمارے پاس سب سرپیس میں سیڈیمنٹری راکس میں اگر کئی ڈائک سو جو ورٹیکل کٹنگ لیئر ہے یا لاوہ کئی سے انٹرود ہوا ہو تو یہ انٹروجنز دوسرے انٹرودیشن انٹروجنز ہیں جس طرح کے سل ہے ڈائک سے بھیلومز تو ان سب کو ان میں مگنیٹائٹ منرل موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان ایریاز میں ان لوکیشنز پر ہمارے پاس مگنیٹک ریڈنگز آ جاتی ہیں مگنیٹک سرویس سم میٹمورپک راکس کنٹین مگنیٹائٹ اسی طرح ہمارے پاس میٹمورپوس راکس ان میں بھی مگنیٹائٹ موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس مگنیٹک میتھڈ ہمیں ریڈنگز دیتا ہے مگنیٹک میتھڈ is widely used to mineral explorations since many میٹالی پیرس منرلز are associated with مگنیٹائزیابل منرلز in پارٹیکولر مگنیٹائٹ انیمیٹائٹ میٹالی پیرس جہاں بھی پیرس یا پیرک آ جاتا ہے تو اس کے یہ مطلب ہے وہاں پہ ہمارے پاس منرلز میں iron موجود ہوتا ہے جن منرلز میں ہمارے پاس iron موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس مگنیٹک میٹر مگنیٹیو میٹر میں ہمارے پاس ریڈنگز آ جاتی ہے تو ان ریڈنگز کو جو ریڈنگز ہوتی وہ ہائی ریڈنگز ہوتی ہے وہ ہائی مگنیٹیزم شو کرتا ہے منصبت کے جو اطراف میں دوسرے سیڈیمنٹری راکز ہو یا نون میٹالی پیرس راکز ہو یا منرلز ہو تو ان کے بنسبت جہاں پہ ہمارے پاس مگنیٹائٹ ہو یا پیرو میگنیٹک میٹرینلز ہو وہاں پہ ہمارے پاس ریڈنگز زیادہ آ جاتی ہے تو یہ بیسکلی یہی ریڈنگز ہم لوگ میجر کر کے پھر ان کو انٹرپیٹیشن ان کی انٹرپیٹیشن ریزلٹس نکال کے پھر ہم لوگ اس باڈی کو سب سرپیس میں لوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ سب سرپیس میں کہاں پہ موجود ہیں تو میگنیٹک میجرمنٹ جو ہمارے پاس میگنیٹیزم میں وہ ان کی میجرمنٹ پہلے تو ہم نے دیکھ لیا تک اس میں ہم لوگ جوتے وہ ٹیسلا میں ہی میجر کرتے تھے سو ان دی ایس آئی میجرمنٹ سسٹم دی انٹینسٹی اور سٹرنٹھ اپ این ابجکس میگنیٹیزم is ڈیپائنڈ in terms of an electric current flowing in a loop of wire producing the same میگنیٹیزم تو ہم لوگ جو انٹینسٹی electric intensity فارمولا ہے یا انٹینسٹی mean strength of میگنیٹیزم جو ایک باڈی کی میگنیٹیزم کی strength اس کے لئے ہم لوگ وہی فارمولا استعمال کرتے ہیں جو ہم لوگ electric current کے انٹینسٹی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو the units are amperes per meter کہ ہمارے پاس جو انٹینسٹی measure کرنے کے لئے ایک material کے وہ amperes per meter آپ لوگ amperes per meter سے کیا کر سکتے واپس charge پر area ٹھیک ہے ہم لوگ نکال charge پر distance ہم لوگ نکال سکتے اسی سے اس کے intensity سے کہ ہمارے پاس کتنی charge پر area ہے یا پر پوائنٹ ہمارے پاس کتنی charge موجود ہے تو یہ ہمارے پاس اس formula سے ہم لوگ intensity of magnetic field بھی نکال سکتے ہیں although milli amperes per meter is commonly used in geophysics ہمارے پاس کیونکہ یہ amperes meter بہت بڑھا unit ہے اس سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ملی amper استعمال کر سکتے ہیں ایک جو cgs centimeter gram second جو unit system ہے ایک si system international units اور centimeter gram second جو unit کا ایک system ہے تو اس میں ہمارے پاس strength of magnetism is measured in gas ہمارے پاس ہم لوگ کس چیز میں measure کرتے ہیں gas میں where one gas equal to thousand ampere per meter ہمارے پاس ایک gas جو thousand ampere per meter کے equal ہے intensity or strength of magnetic field بھی جو magnetic field کی intensity اس کو ملوگ یا جو magnetic field اس کو ملوگ بھی سے measure اس کی symbol ہم بھی استعمال کرتے magnetic field کے لئے تو ہمارے پاس intensity کی جو ہے field جو strength ہے اس کی intensity کے لئے ایسا سسٹم میں ہمارے پاس جو magnetic field ہے اور ایک magnetic field کو ہم لوگ tesla میں measure کرتے ہے intensity کو ہم لوگ ampere per meter یا gas میں measure کرتے لیکن magnetic field کو ہم لوگ ایسا unit میں tesla میں measure کرتے ہیں اس طرح پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے کہ ہمارے پاس tesla جو ہے وہ ایک high unit ہے تو اس کی جگہ ہم لوگ nano tesla use کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس magnetic field بھی جو ہے اس کی cgs unit system میں ہم لوگ اس کو gamma unit اس کو measure کرنے کے لئے gamma unit استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس 1 gamma is equal to 1 nano tesla اچھا ہمارے پاس next topic is susceptibility and induced magnetism the strength of induced magnetism j induced is approximately proportional to the strength of external applied field جتنا زیادہ ہوگا جتنا external source زیادہ ہوگا ہمارے پاس induced magnetism ہم لوگ جو material سیمپل ہے جب اس کے قریب کوئی اور وہ سیمپل کیا ہے اس میں magnetic properties ہیں تو جب ہم لوگ سیمپل کے قریب external source magnet لے کے آتے ہیں وہ magnet جتنا strong ہوگا magnetic material تو اتنا ہی ہمارے پاس material magnetism induced اس میں induced ہو جائے گا وہ gain کرے گا مطلب یہ پامولا ہے کہ induced magnetism کون لوگ کس طرح نکال لگی جائے induced is equal to k b over mu naught where mu naught is the magnetic permeability of vacuum permeability پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو material medium ہوتا ہے ٹھیک ہے medium کتنا ہمارے پاس magnetic p lines کو allow کرتا ہے تو اس کی جو allow ness ہے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے magnetic permeability جس طرح ہمارے پاس sand stone ہے sand stone میں ہمارے پاس permeability ہوتی وہ permeability کس لئے ہوتی ہے وہ flutes کو اپنے اندر سے پاس کرنے کے لئے تو اس ترہا جو ہمارے پاس magnetic field ہے وہ تو vacuum میں ہوتا ہے اس لئے جو mu 0 ہے وہ magnetic permeability of vacuum ہے and has vacuum اس کی unit ہے وہ henry ex an test ہے اس نے یہ measure کی تھی کہ ہمارے پاس vacuum میں magnetic permeability کیا ہے تو وہ constant ہے اس کی value ہے 4 5 10 multiply 10 power minus 7 henry per meter and constant of proportionality کے جو ہمارے پاس k ہے وہ proportionality ہے کہ ہمارے پاس proportionality sign وہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جس طرح j induces directly proportional to b over permeability تو ہمارے پاس b جو magnetic field ہے ہمارے پاس j induced magnetic property of the material نے وہ directly proportional ہے external magnetic field ہے تو proportionality sign کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگ constant سے multiply کرتے equation کو تو constant جو ہمارے پاس the degree to which a external field وہ limit ہے وہ degree ہے جس حد تک ہمارے پاس material magnetized ہو جاتا ہے جس طرح ہم لوگ برتن برتے ہیں تو half برتے ہیں پل برتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس جو magnetic material ہیں وہ ایک حد آ جاتا ہے کہ اس کی سارے جو magnetic elements ہیں وہ خود کو external field کے along align کرتے ہیں تو اس کے بعد material میں نے پہلے بتایا کہ وہ کیا ہو جاتا ہے magnetically saturated material بن جاتا ہے تو اسی طرح اس کے ہمارے پاس اس material نے کتنا magnet کس درجے کس degree تک magnetized ہوا ہے تو اس degree کو اس stage کو measure کرنے کے لئے اس کو کیا کہتا magnetic susceptibility degree to which a body magnetized is degree تک ہمار پاس body magnetized ہوئی ہے تو یہ ہمار پاس اس equation کو ہم لوگ یہاں پہ k over mu naught multiply ہو رہے جب وہ اس طرف آکے وہ کیا ہو جاتے opposite ہو جاتے divide ہو جاتے تو ہمار پاس magnetic susceptibility یہاں سے measure کر سکتے susceptibility is ratio susceptibility وہ ratio ہے strength of induced magnetism induced magnetism یہ induced magnetism ہے یہاں پہ j induced اور magnetic to the strength of the field that cause it جو ہمار پاس magnetic field بھی ہے اور j induced سکتے ان دونوں کی ریشو ہے is magnetic susceptibility ان دونوں کی جہ induced induced magnetism اور magnetic field کی ریشو ہے جس کے دوسرا definition آگیا ایک وہ ہے کہ the degree to which a material یا body is magnetized by external field یہ first definition ہے co-defination یہ susceptibility is the ratio of strength of induced magnetism to the strength of the field that cause it since it is a ratio it has no inert جو ہمار پاس ratio جب بھی آتی ہے تو اس کی کوئی نٹس نہیں ہوتے in the cgs system ہمار پاس cgs system b is equal to no not has units of or sted تو ہمار پاس جو b ہے وہ equal ہوتا ہے probability again think cgs system ہے تو وہ measure کرنے کے in terms of g over or sted g مطلب gaz کیونکہ ہمارے پاس ratio ہمارے پاس gaz میں ہمارے پاس جو intensity وہ gaz میں measure ہوتی ہے تو mu or b کی جو ایک combine unit or sted پر gaz پر or sted gaz پر or sted ایک combine unit استعمال کیا گیا لیکن ڈا او من یہ کہ مار پاس یہ روشے اس کے کوئی unit نہیں oving to different way that magnetism is defined in the si and cgs system susceptibility specified in what differs by a factor of 4 5 the conversion from cgs to si unit is اگر ہم لوگ susceptibility کی value کو ہم لوگ si سے cgs میں convert کریں گے تو اس کو ہم لوگ 4 y k k k k k k k k multiply کریں گے تب ہمارے پاس جو unit سے جس طرح یہ gauze اور oilstead ہے یہ change ہو جائیں گے دوسرے units میں magnetic susceptibility depend upon magnetic probability ہمارے پاس جو magnetic susceptibility وہ magnetic probability میں بھی depend کرتی ہے جو material کی اگر بیچ میں روک آجاتے یا بھی q آسکتا ہے space آسکتے air آسکتا ہے bottom medium آسکتا ہے تو ان سکتے k value اس medium کی probability پر بھی depend کرتی ہے یہ اس کا formula ہے کہ mu initial minus mu final is equal to mu or mu minus 1 یہ ہمار پاس minus 1 کی value آجاتے ہیں magnetic permeability magnetic permeability is analogous to electrical conductivity ہمار پاس magnetic permeability electrical conductivity کے بلکول ایک ہی جیسے وہ analogous ہے ایک جیسے and put simply accounts for how easily a magnetic field can exist کتنا material یہ simply بتاتا ہے کہ ہمار پاس ایک material کتنا easily کتنا اندر سے ایک راک لیکویٹ کو float کرنے دیتا ہے یا اس سے flow یا پاس ہو جاتا ہے پور کے ذریعے ہمار پاس fluid کے کتنا easily ہمار پاس راک سیمپل سے پاس ہو سکتے اسی طرح ہمار پاس magnetic permobility یہ ہے کہ کس طرح کتنا ایک سیمپل سے ایک magnetic field can exist with a material میں کتنا جلدی وہ magnetic field exist کرتا ہے یا اس میں پاس کر جاتا ہے there is show mu or mu not is known as relative permobility mu or not correlative permobility mu r ant is approximately equal to one for non magnetized material اگر medium non magnetic material ہے تو اس کی value ہمار پاس one کی equal ہوتی ہے لب یہ constant ہے they higher material susceptibility and over the stronger external field the stronger will be magnetism induced in the body یا terabium کے ہمار پاس جتنی susceptibility material کی زیادہ ہے اور external field زیادہ ہوگا تو اس material میں magnetism بھی اتنا زیادہ induced ہو سکتا ہے the induced field is parallel to the field that cause it ہمار پاس induced field ہے وہ external field کی جو magnetic field ہے اس کے parallel ہوتا ہے however this description so far neglects the effect of self demagnetization and susceptibility in os this line کو لوگ neglect کر سکتے کیونکہ یہا پہ دیکھ سکتے کہ ہمار پاس self demagnetization کچھ material میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ external material remove کرتے تو وہ demagnetize ہو جاتے ہیں ان کے جو domain ہیں وہ randomly ایک دوسرے کے align against align ہو جاتے اور ایک دوسرے کی جو magnetization ہے ان کو cancel out کرتے اور سی طرح ہمار پاس susceptibility and اس material میں susceptibility equal نہیں ہوتی اس کو an isotropy کہتے ہیں اچھا تو ہمارے پاس main جو system ہے جس کو ہم لوگ measure کرتے ہیں especially جو magnetic method ہے اس میں جو ہم لوگ material locate کرتے تو اس material کو ہم لوگ نہیں کہتے کہ سب surface میں کوئی material exist رہے بل کوئی اس کو specific نام دیا جاتا ہے اس سے کہتا ہے magnetic anomaly یا gravity anomaly اگر ان case ہم gravity survey کر تو اس material کو جو سب surface میں موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس reading کم یا زیادہ آرہ ہوتے ہیں اگر وہ material بالکل die magnetic ہے first کریں material آس پاس آپ کے پاس یہاں کہ یہاں پہ سب surface میں آس پاس ہمارے پاس ferromagnetism magnetic material لیکن بیچ میں ہمارے پاس die magnetic آجائے جب ہم لوگ یہاں سے موب کرتے device کو magnetometer کو تو یہاں پہ ہمارے پاس negative magnetic values آجائیں گی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہم یہ indicate کر سکتے کہ surface میں ہمارے پاس negative anomalie ہے ایک die magnetic material جس کے کوئی magnetism نہیں ہے تو اسی طرح اگر فرس کریں یہاں پہ ہمارے پاس یہ anomalie ہے یہ سب surface میں anomalie موجود ہے فرس کریں ہمارے پاس اردگر جو ہے وہ دائی magnetic یا پیرام magnetic material لیکن بیچ ہمارے پاس فیرو magnetic material تو جب ہم لوگ یہاں پہ موگ کریں تو یہاں پہ مگنیٹومیٹر high reduce دیتا ہے تو اس کے یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس سب surface میں کوئی body موجود ہے تو اس body کو ہم لوگ کیا نام لیتے magnetic anomaly تو یہ خود بار سکتے اس خاص نہیں لکھائے اس دائیگرام ہے آپ اس کو چھک کر سکتے مچ نیکس ہمارے جو ہے وہ magnetometer magnetometer is the device which is used to measure magnetic field of a rock or a sample magnetometer used for magnetic surveying differ from type used to measure the magnetization of rock samples in laboratory magnetometers جو ہمارے پاس ان magnetometer سے different ہوتے ہیں جو ہمارے پاس laboratory میں rock sample کی direct magnetism measure کرتے کرتے because they need to measure the strength of the field rather than the strength of the magnetization of the camera pass یہ جو magneto جو ہم لوگ field میں استعمال کرتے ہیں وہ magnetic field کو measure کرتے ہیں جو laboratory میں استعمال ہوتے وہ strength of magnetization of sample sample ایک سیمپل کی magnetization کو measure کرتے ہے and proton precision magnetometer usually abbreviated to proton magnetometer the total strength of the magnetic field but not its direction so shows a total field anomalies also called a total intensity anomalies جو پاس ایک proton جو magnetometer وہ measure total strength of the magnetic field جو total field اس کی strength کو measure کرتا ہے لیکن اس کی direction کو measure نہیں کرتا so shows total field anomalies یہ ہمارے پاس total field کے anomalies measure کرتا ہے wild flux gate ایک جو حس پاس proton precision devices لگے ہو ہے تو یہ دونوں سمپل devices مگنتروم میٹروم میٹروم کی دو ہی ٹیپ ہیں جو موڈرن ٹیپ دونوں کی دیفرینٹ ہمارے پاس فنکشن دیں تو میں دیتیل نوٹس اسی لیکچر کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمارے ہمارے پاس دیریکشن دیریکشن بھی میجر کرتا ہے اور اس کو ہم لوگ جو ایر کرافٹ سے یا شپ سے یا سیٹرلائٹ سے اس میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سینسر اور پوٹان پریسیشن مگنٹومیٹر نید تو بی اورنٹید ایکسپ رفلی اور اس ریڈنگ دو نوٹ دیفت مگنٹومیٹر ہمارے پاس پوٹان پریسیشن مگنٹومیٹر ہمارے پاس ریڈنگ اس میں سپرنگ یا دوسرے سی ڈوائیس نہیں لگے ہوئے جس کی وچہ سے اس میں ہمارے پاس مٹیریل کی جو ڈیپرنٹ پارٹس ہے اس کی وچہ کی وچہ سی ریڈنگ میں ہمارے پاس ڈیپرنٹ آ رہا ہوتا ہے لیکن جو مگنٹومیٹر ہے اس کی ریڈنگ میں فرک آتا ہے تو اس میں ڈیپٹ آ جات ہے اس کو کیا کہتے ایرر کہتے ڈیپٹ ٹمپریچر کی وجہ سے بھی جو لکس گیٹ مگنٹومیٹر میں چھوٹے چھوٹے سپرنگ ہوتا ہے یا دوسرے ڈوائس ہوتا ہے تو اس میں کچھا آ جاتی ہے سٹریچ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مارے پاس ریڈنگ ڈیپرنٹ آ رہی ہوتی تو اس ایرر کو بار بار اس جگہ پہ پچھلے سٹیشن پہ جا کر جو پہلے پہلے جہاں سے مگنٹومیٹر پہ ایکوائر کیا ہوتا ہے سروے کیا ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہی جا کر اس مٹیریل کی ریڈنگ کو چک کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی چینجز آئی ہے ڈریپٹ ایرر کی ہو جاس جس جو پہ 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 سٹیشن مگنٹومیٹر ریڈنگ لیتے ہوئے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے بلکل سٹیشنری رکھنا سا 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 رکھنا ہے اس کو مو نہیں کرنا ہے تب جا کے وہ ایکو ریڈنگ دیتا ہے لیکن جو ہمارے پاس پہ گیٹ ہے وہ مو کرتے ریڈنگ لیتا رہ ہے جتنا مو کریں گے ریڈنگ لیتا رہ ہے اس کو سٹیشنری یا ایک جگہ کچھ سیکنڈ کے لئے آپ کو رکھنا نہیں پڑتا تو اس وجہ سے ہمارے پاس پروٹان پریسیشن مگنٹومیٹر سے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے لیکن ہمارے پاس سکیٹ جو ہے وہ کانٹینیس ریڈنگ دیتا ہے کوئی ٹائم نہیں دیتا بورٹ ٹائم کین میجر دی پیل ٹو ون می نو ٹیسلا اور لیس دونوں پیل جو ہمارے پاس ون می نو ٹیسلا تک ویلیو میجر کر سکتے کہ اگر ون می نو ٹیسلا سے بھی کم ویلیو یا ڈیپرنس آ جائے تو اس کو بھی یہ میجر کر سکتے ہیں آج اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ایکوزیشن ڈیٹا ایکوزیشن مین کہ ہم لوگ ڈیٹا سروی کس طرح کرتے ایکوائر کس طرح کرتے لیت ڈیٹا گیدر کس طرح کرتے گراؤن کے پاس کیز نائٹس اور جبز جو مٹیریل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آئرن سے بنے ہوتے ہیں یا اکسیور مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کوائنز ہو گئے جو مگنیٹکلی ریسپونس دیتے ہیں مگنیٹک مٹیریل کو تو یہ سب آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے ٹھیک تو آپ کے پاس کمپاس بھی ہونے چاہے it is advisable to check for personal magnetism by keeping a magnetometer still and take readings with the user facing successively north east and is saying that any differences are small compared to those expected in سلو کیا آپ کمپاس ہونا چاہے اور آپ کوشش یہ ہی کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نارتھ کے ریدنگ ہی ریڈنگ لیے جائیں the sensor is often mounted on a pole جو ہمارے پاس sensor ہے یا جو device ہے اس کو ایک pole پر mount کر کے اس کو باندھ کر کے with the height selectable up to about 2 meter 2 meter تک بھی اس کی height ہم رکھ سکتے ہیں یہ ground survey کی بات رہے کہ ہم لوگ ایک pole پہ اس کو mount کر رہی اس کو باندھ کر کے اور 2 meter تک height پہ لے جا سکتے 2 meter سے کم بھی اکثر لے تو جب raising sensor makes it less affected by shallow magnetic body تو ہمارے پاس جتنا ہم لوگ sensor کو height پہ لے جاتے ہے مطلب 2 meter یا ایک میٹر تو ہمارے پاس شیل سر سرپیس میں چھوٹی چھوٹی باڈی ز ہوتی ہے تو وہ less affected ہو جاتا ہے یا پس کریں سر سر پیس میں کوئی وائر گزر ہے یا کوئی اور material موجود ہوتا ہے تو پھر سنسر ہمارے پاس زیادہ سنسر ان سے زیادہ وائر فنسز ان سو آن سو دی شوڑ بی پاس دی دی سو پیس وائر موجود سٹیل گیٹ وغیرہ ریلوی روڈ ان سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے ورنہ ہمارے پاس ریڈی نہیں آتے چیز یہ ساری چیز ہی ہے کہ وہ مگنیٹکل افیکٹ کرتے ہمارے ڈیوائس کو سچ افجکس جنرلی گیو رائز شار بی لوکلائز انویلی سو ان سچ ان 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 اگر ہم لوگ یہ چیز ہمارے پاس جس طرح سٹیل کی روڈ ہوتے ریلوی لائن سٹیل گیٹ وائر وائر یا پینسز لگے ہوئے ہیں خاردار وغیرہ تو اگر ہم کے پاس ریڈنگز لیں گے تو وہ ہمیں کیا کرتے سب سرپیز میں ایک ان ایناملی شو کرتے اور جب ہم لوگ اس ان ایناملی کو ایکس پلائٹ کرنے کے لئے ڈریل کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ موجود نہیں ہوتا تو اس ہمارے جو ایکنومکل لس ہوتا ہے ریڈنگز آر ٹھیکن الانگ پروفائل ہمارے پاس ایک مخصوص پروفائل بنایا جاتا ہے اسی پروفائل کے الانگ ہم لوگ ریڈنگز لیتے ہیں یہ پروفائل ہے ہمیں جیولوجیکل معلوم ہو کہ اس سیریہ پر ہمارے پاس ایک مگنیٹک باڈی یا ڈائک موجود ہے تو اس کو کنپرون کرنے کے لئے ہم لوگ سروی کرتے ہیں بلکل ہم لوگ بغیر سی لائنز کے سروی نہیں کرتے رینڈم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایررز آتے ہیں گراؤنڈ مگنیٹک سروی یہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس میٹھا گی برو اس میں ہمارے پاس مگنیٹک پوپرٹیز کم ہے لیکن الٹرابیسک راک جو وہ اس میں ہمارے پاس آئرن بہت زیادہ موجود ہے یہ پہ دیکھ ہوئے ویلیوز کتنا پیک پر جا رہی ہیں تو اس طرح کی باڈیز کو سب صرف یہ ڈائک ہے تو اس طرح کی باڈیز کو لوگ سب صرف میں لوکیٹ کر سکتے ہمارے پاس شسٹ شسٹ ہمارے پاس میٹھا موکٹی کر کی ٹائپ ہے اس میں ریڈنگ بہت کم آرہی ایروم مگنیٹک مٹیریل مگنیٹک سروی کے ہم لوگ ایرو پلینز کو استعمال کر ہم لوگ اس پہ مگنیٹر میٹر کو ماؤنٹ کر ہم لوگ سروی ایک وائر کرتے ہیں تو یہ لارج ایریاز کے وارٹر ٹیبنز کے لئے بھی ہو سکتا ہے بڑی جو باڈیز جو بلکل ایک پورا پلیٹیو ہوتا ہے پری ریجن ہوتا ہے پر ایریاز سروی آپ خود پڑ سکتے کہ ان ایریاز کو بھی ہم لوگ سروی کر سکتے جہاں پہ گرانڈ سروی نہیں کر سکتے اور یہ بنسبت گرانڈ سروی توڑا سا چیپ بھی ہے سستہ بھی ہے یہ مر پاس ایک ایریہ ہے ایک وائر کیا ہے یہ سروی ایک وائر پاس اور اس کی ریڈنگ ہے اور اس کا میپنگ کیا گیا ہے ایرومیگنیٹک سروی ریڈنگ ہے اچھا تو ہمارے پاس جب ہم لوگ ڈیٹا تو ایک وائر کر لیتے تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ڈیٹا سے بیپور کیس کی ریزلٹ نکال لے ہم لوگ اس میں ریڈیکشن کرتے اس جتنی بھی ایررز ہوتے ان کو ریموو کرتے تو کریکشن نیڈیٹ پا مگنیٹ سرویز اور پیور دین ہمارے پاس جو گریویٹی سروی اس میں تو بہت سارے کریکشن ہوتے ہیں جس طرح جو لوگ اس کو جو ایررز ریموو کرتے ہیں ان ایررز ریموو میتھ کو کیا نام دیا جاتا کریکشن ہمارے پاس کریکشن میڈیٹ پا مگنیٹ سروی ہمارے پاس گریویٹی سروی بہت سارے کریکشن اپلای ہوتے لیکن مگنیٹ سروی میک چند ہی کریکشن اپلای ہوتے ہے تو اس میں ہمارے پاس دائی ارنال مگنیٹ چند ہمارے پاس مگنیٹ آر مگنیٹ مگنیٹ ڈیو دیں کچھ چینج اس مہ دفیرنس ہا رہا خیال مگنیٹ 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 ڈیو سروی جاتے ہیں تو اس ویریشنز کو ڈائی ارنل ویریشنز کہتے ہیں ویریشنز سیلڈم ریچس از مچ ہے تو اس میں ہمارے پاس کتنا ہندرڈ نینو ٹیسلا ڈیفرنس آ جاتی ہے جب ہندرڈ نینو ٹیسلا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو سب سب پیس میں مگنیٹک مٹیریل ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم لوگ لکیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ویریشنز جو ہوتی ہے وہ ڈائی ارنل ویریشنز کی وجہ سے اتنی ہائی ویلیو ہوا رہی ہے تو ہمارے پاس جو مگنیٹک انوملی ہے اس کی ویلیو 34 نینو ٹیسلا یا 50 نینو ٹیسلا لیکن جو ڈائی ارنل ویریشنز کی ویلیو ہے وہ 100 نینو ٹیسلا ہے تو اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ بار بار ریڈنگ لیتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویریشنز آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ ڈائی ارنل ویریشنز آرکس مگنیٹک پیلڈ کی ڈیلی چینجز کی وجہ سے ویریشنز آ رہی ہیں تو کبھی کبھی ہمارے پاس جو یہ مگنیٹک ویریشنز وہ کیا کر جاتے ہیں سٹرومز توفاں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں تب ہمارے پاس تاؤزنٹ نینو ٹیسلا کی ڈپرینس آ رہا ہوتے ہیں جو ڈائی ارنل ویریشنز چینجز سموٹلی انلائی سٹرومز ایٹ کین بی میجرد بائی تریننگ پیروڈکلی بار 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 بیس سٹیشن ایک مخصوص سٹیشن پر ریڈنگ لے کر پھر اسی کی بیس پر ہمارے پاس بار بار ریڈنگ لے جاتے ہیں انسٹرومنٹ کی غلطیوں کو بھی چیک کرنے کے لیے ایرس کے لیے اور ڈائی ارنل ویریشنز کو بھی اسی بیس سٹیشن پر ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں alternatively magnetometer that recalls values that regular intervals can be left at the base station is more convenient کہ ہمارے پاس جو magnetometer ہیں وہ جو ریڈنگ ہم لوگ ایکوائر کرتے ہیں اور بار بار واپس آ کر بیس سٹیشن پر ہم لوگ ریڈنگ لیتے ہیں تو اسے ہمارے پاس انسٹرومنٹ کی ڈریپٹ اور ڈائی ارنل ویریشنز کا پتہ چل جاتا ہے تو کریکٹ سروی ریڈنگ پر ڈائی ارنل ویریشنز پر ڈائی ارنل ویریشنز کو کس طرح ہم لوگ ریموو کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک مخصوص ٹائم کو ریفرنس بناتے ہیں مطلب ہم نے صبح کے ٹائم سروی کیا تو اس صبح کے ٹائم کی ریڈنگز کو اس ایریا کی ہم لوگ ایزا ریفرنس رکھتے ہیں اور پاس کرے بعد میں ہم لوگ پھر شام کے ٹائم اسی ایریا پر دوبارہ سے ریڈنگ ایکوائر کرتے ہیں پھر ان دونوں ریڈنگز کو ہم لوگ ایکوائر کرتے ہیں پھر ہم لوگ ان سے جو پھر کار رہا ہوتا ہے مگنیتزم میں پھر کار رہا ہوتا ہے اس کو صبح کی ریڈنگ سے مائنس کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ڈائی ارنل ویریشنز ریمو ہو جاتے ہیں کیوئے پیار کی آجوائے پا знает کرنیو PHYP Des Desp کار ریگوائی اس اقنال پاس کرے جانتے ہیں ڈائرنل ویریشن سے وہ ڈوائس کو افیکٹ کر سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایک اور ہے مگنیٹک سٹرم جو کہ اکثر کچھ دنوں کے لیے اکر کر جاتے ہیں مگنیٹک سٹرم یہ ہوتے کہ اُس میں ہمارے پاس جو سن کی جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ کیا کرتے ہیں ہماری جو ارث کی مگنیٹک فیلڈ ہے اس کو کمپریس کر جاتے ہیں تو جو سن کی مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ہرث کی مگنیٹک فیلڈ کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس مگنیٹیزم کی ویلیوز زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ مگنیٹک سٹرم کہتے ہیں یہ کچھ دنوں کے لیے کچھ گنٹوں کے لیے ہوتا ہے تب ہم لوگ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کل کے نسبت آج زیادہ ویلیوز آ رہی ہیں تو پھر جو بزنسٹ ہوتے وہ کیا کرتے ہیں سروے روک دیتے ہیں جو ہمارے پاس لیٹیچوٹ ہے یا آلٹیچوٹ ہے یا آلٹیچوٹ ہائٹ ہے اس کے جان سے صرف 0.01-0.03 نینو تسلا پر میٹر ہمارے پاس فرق ہا رہو ہوتا ہے یہ اتنا خاص فرق نہیں ہے کہ کیونکہ گیرویٹی میں ہمارے پاس اس سے زیادہ کہ ہم لوگ جتنا ہائٹ پہ جاتے ہیں اس لئے ہمارے پاس جی کی گریوٹی کی ویلیو ڈیپر کر جاتے ہیں لیکن مگنیٹک پہ اتنا خاص پارک نہیں پڑتا ہے اس لئے ہم لوگ ان ایررز کو اگنور کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ ہے یہ ہمارے پاس ٹائمز آف سروی ہے کہ اس ٹائم پر 3 3 او کلوک 5 او کلوک ہمارے پاس ریڈنگز لو آ رہی ہے لیکن جب ہم لوگ اس ٹائم پہ پہنچے تو ون میں ٹیل پی ایم ون پی ایم ہمارے پاس ایک ڈم سے ریڈنگز ہائی آنے لگیں تو پھر اس کو جو ایررز ہے اس کو ہم لوگ کیا کانسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی ارنل ویریشنز ہے تو یہ ہمارے پاس بیسک پرنسپل تھا مگنیٹک میترڈ کا تو آپ لوگ کے ساتھ میں یہ سلایڈز اور ریکارڈنگ دونوں شیئر کروں گا آپ لوگ کانسیڈلی اس کو دیکھ لیے یہ ہمارے پاس پیپر کے پارٹ پیپر 3 مائی سے شروع ہوں گے